موسیقی ری کی فیملی کا ایسی تھوڑی سی آپ نے اس کو بلکل سیدھی بھی نہیں رکھنی اور بلکل تیڑی بھی نہیں تھوڑی سی ایسی لائن لگائیں جیسے علیف کی طرح آپ اس کو تیڑا لے جائیں اور لائن کے اوپر لاکر روک دیں یہ جو ری لکھا ہے ری کی چھوٹی شکل نہیں ہوتی ری صرف ری ہے اور ری کی آواز کیا ہے ری ر اس کی فرینڈ ہیں ری ری ٹیو ر راجہ ر ر راستہ ر ری ری کی فیملی کا اگلا ممبر ہے اڑے اس کی شکل بھی ری جیسی ہوتی ہے یعنی سیدھا علیف اور پھر تیرچھا لاکر لائن پر روک دینا ہے اور اس کے اوپر لیکن ایک اور عرف آئے گا توئیں تو بنجے گا اڑے اس کو بولتے ہیں اڑے اس کی آواز کیا ہے ر ر پہا ر آڑو اڑے سے کوئی حرف شروع نہیں ہوتا لیکن اڑے یا تو آخر میں آتا ہے کسی بھی لفظ کے یا اس کے درمیان میں آتا ہے جیسے پہاڑ کے آخر میں اور آڑو کے درمیان اڑے کے بعد ہم لکھنا سیکھیں گے زے یہ بھی رے کی طرح علیف جیسے لکھتے ہیں اور تیچھے لائن اس کے اوپر لیکن ایک نکتہ آئے گا تو بنجے گا اور زے کی آواز کیا ہے اس کا بھی آدھی شکل جیسے کہتے ہیں یا سرہ وہ نہیں ہو اس کے دوست کیا کیا ہے زرافہ زب زیور زنجیر زے کے بعد ہم نے دوبارہ رے کی شکل کی طرح لکھ کر اس کے اوپر تین نکتے لگا دیں گے تو یہ بنجے گا یہ یہ یالہ باری یہ سے کیا بنتا ہے یالہ باری اس کو سے نہیں بولتی کیا بولتے ہیں یہ یالہ باری اچھا میرے پیار وچو آپ نے اب اس کی بار بار لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے اللہ حافظ